السلام علیکم گائز ویلکم ٹو ایوز پلیز لائک شئر اینڈ سبسکرائب می چینل اسلامک ہیروز کی اگر ہج ہم بات کریں تو ہمیں کئی ایسے ہیروز ملیں گی جن کی تعداد ہزاروں میں ہے مگر ایک ایسا انسان جس کے دو ہی خواب تھے یا تو بیت المقدس فتح کرنا اور یا پھر حج کرنا اور اس نے بیت المقدس کو فتح کر ہی لیا مگر وہ حج نہیں کر سکا کیوں اس نے مصر کو فتح کیا اس نے شام کو فتح کیا اس نے بیت المقدس کو فتح کیا اس کے پاس دولت تھی مگر ساری کی ساری دولت اس کے لوگوں کی اور بیت المال کی تھی وہی اثر لیڈر تھا اسلام کا وہ لیڈر وہ شہنشاہ جس کو صلاح الدین عیوبی کے نام سے دنیا جانتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اسلام آیت الوار سے بنا ہے یا محبت سے مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت لازمی پڑے گی یہ تکرت عراق میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام الناسر صلاح الدین ابن عیوب تھا یہ بارویں صدی کے بہترین لڑاکو تھے اور یہ وہی تھے جنہوں نے سلطنت عیوبیہ کی بنیاد رکھی اسلامک لیڈرشپ سنت اور قرآن پر چلنے والے انسان تھے کرسچین ان کے بہت مخالف تھے لیکن وہ ہمیشہ ان سے ڈرتے تھے انہوں نے اپنے باپ کاجر و شلم فتح کرنے کا خواب بھی بورا کیا نہیں کی حکومت کے دوران مسلمانوں میں فہاشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ارمن اس وقت عیسائیوں کا ایک اکلمان آدمی تھا جس نے مسلمانوں میں تصویروں اور پتنوں کے ذریعے فہاشی پھیلانا شروع کر دی مگر صلاح الدین عیوبی نے ایک دن اپنے آدمیوں کو پکڑ لیا اور ان کے گلے کار دی تاکہ دوسری دفعہ کوئی دوسرا احسان نہ کر سکے صلاح الدین عیوبی صلاح الدین عیوبی نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی سلطنت تباہ کر دیں تو اس کے درمیان فہاشی پھیلانا دوں میرے پیارے دوستو اسلام نے ہمارے لیے اسی طرح کی کئی چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہیں ہم صلاح الدین عیوبی وہ تو نہیں سکتے مگر اس جیسا بن ضرور سکتے ہیں تینکس فور وچنگ اور مور ویڈیو سبسکرائب ایوز